بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چند افراد حاضر ہوئے اور امتحاناً انہوں نے سوال کرنا شروع کیا اب یہ روشن ضمیر تھے اور رب تبارک و تعالیٰ کے ولی بزرگ تھے تو سوالات کے دوران ایک شخص نے سوال کیا بابا فرید صاحب سے کہ درویش کو کتنی روحانی قوت عطا کی جاتی ہے اولیاء کو بزرگوں کو اپنے جاسا نہیں سمجھنا چاہیے اگرچہ بظاہر ہمارے جیسے ہاتھ اور جسم کے آزا ہیں لیکن ان میں وہ روحانی طاقت ہے کہ یہ زمین کو زمان کر دیں اور بلکل انقلاب برپا کر دیں تو ایک شخص نے سوال کیا بابا صاحب سے یا سیدی یہ بتائیں کہ درویش کو کتنی روحانی طاقت ملتی ہے کتنی روحانی قوت ہوتی ہے اس میں تو بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ کی قریب لکڑیوں کے گٹھا پڑا تھا اس گٹھے پر ہاتھ رکا اور شاد فرمایا درویش اگر لکڑیوں کے گٹھے کو کہے کہ سونا ہو جاتا تو وہ سونا ہو جاتا ہے آپ کے زبان سے یہ الفاظ ادا کرنے تھے کہ وہ لکڑیوں کا گٹھا سونا ہو گیا اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ ایک خاتون آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور فریاد کی کہ میری تین جوان بیٹیاں ہیں اور ان کی شادی کا معاملہ ہے میری کچھ مالی مدد فرمائے تو بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ نے خدام سے فرمایا کہ درگاہ میں جو کچھ ہے وہ لا کے ان کی نظر کر دوں تو انہوں نے کہا کہ آج تو سب ختم ہو چکا ہے اب وہ خاتون جو ہیں وہ رو رہی ہیں اب یہ دیکھیں دینی معاملات حل کروانے کے لئے بھی مسلمان امت جو ہے بزرگوں کا رخ کرتی ہے اور دنیاوی معاملات ہوں تب بھی بزرگوں ہی کی طرف جانا چاہیے ان سے دعا کروانی چاہیے ان کو وسیلہ بنانا چاہیے اب یہ دیکھیں کیسی مخلوق کی حاجت روائی فرما رہے ہیں لیکن اس پر کوئی معافضہ نہیں لے رہے کوئی عوض نہیں لے رہے تو حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی نے اس عورت سے کہا کہ باہر جاؤ اور مٹی کا ایک ڈھیلہ لے آؤ تو وہ عورت گئی اور مٹی کا ڈھیلہ لے کر آئی بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی کی زبان اثر کہ آپ نے سورہ اخلاص جو تقریباً لوگوں کو یاد ہوتی ہے سورہ اخلاص بلند آواز میں پڑھ کر مٹی کا جو ڈھیلہ تھا اس پر دم کر دیا جیسے ہی دم کیا تو وہ ذرہ ذر بن گیا اللہ حکم مٹی کا ڈھیلہ سونا بن گیا اور وہ عورت خوشی خوشی اس کو لے کر گھر چلی گئی اب عورت نے کیا کیا گھر جا کر مٹی کا ایک ڈھیلہ لیا اور پاک ہو کر تحارت حاصل کر کے مٹی کی ڈھیلے پر سورہ اخلاص دم کر رہی ہے وہ دم کیے جا رہی ہے لیکن مٹی کا ڈھیلہ جو ہے وہ تف سے مس نہیں ہو رہا اللہ حکم ذرے سے ذر نہیں بن رہا تین دن وہ مسلسل کوشش کرتی رہی تین دن کے بعد بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا سیدی کہ میں تین دن سے یہ کوشش کر رہی ہوں کہ میں بھی مٹی کی ڈھیلے پر وہی سورہ اخلاص دم کر رہی ہوں وہی طریقہ اپنایا ہے لیکن یہ تو ہلنے کا نام نہیں لے رہا یہ مٹی جو ہے سونا بننے کا نام نہیں لے رہی تو بابا صاحب نے تحادیث نعمت کے لیے رب تبارک و تعالی کی فضل کا بیان فرمایا کہ اگرچہ تم نے عمل وہی کیا لیکن تمہارے موں میں فرید کی زبان نہ اللہ اکبر اللہ اکبر